اسلام علیکم ڈی سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آپ سب کے ساتھ امپورٹنٹ اپڈیٹ شکرنی ہے کہ آپ لوگوں کے سکولز کو پندرہ اگست تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بارشوں کو سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور بہت سے شہروں کے اندر جو ہے روزمرہ کی زندگی وہ جو ہے متاثر ہو رہی ہے اس وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے سکولز جو ہے پندرہ اگست تک بند رہیں گے اور یہ کہاں کہاں فیصلہ لاغو ہوگا تو پوری تفصیل جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں پہ سکپ مت کریے گا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں سے مسنا ہو سکے اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ تمام تر تعلیم سے مطالق اہم ترین اپڈیٹس آپ تک بروقت پہن سکیں ملکہ سب سے بڑا صوبہ رکبے کے لحاظ سے بلوچ پرچستان کے اندر گزشتہ کافی دنوں سے بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ساری ہے اپنے سوشل میڈیا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ کلپ بھی دیکھیں کہ وہاں پر فلڈ آیا ہوا ہے سلاب آیا ہوا ہے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہوئی ہے تو اس وجہ سے حکومت نے صوبائی حکومت نے وہاں کی فیصلہ کیا ہے کہ سکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز کو پندرہ اگست تک جو ہے بند رکھا جائے گا طلبہ کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا اور اس کے ساتھ جو بھی وہاں کے لوگ ہیں وہاں بھی ان کو یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے غیر ضروری گھر سے باہر نہیں نکلنا کیونکہ حالات جو ہیں اس سے بھی خراب ہو سکتے ہیں اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے مونسون کی جو بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی رکنے والا نہیں ہے دو تین ہفتوں کی اور پیشن گوئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا امید یہ کی جا رہی ہے کہ بیس اگست تک یا اٹھارہ اگست تک جو ہے بارشوں کا سلسلہ مونسون کی جو بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ تھم جائے گا اور اس کے بعد جو ہے جو آپ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ہے وہ معمول پہ آ سکتی ہے اس کے ساتھ ست صبحی حکومت نے اپیل کی ہے وفاق سے کہ ہماری مدد کریں اس صورتحال کے اندر اور جو میاں محمد شباز شریف صاحب ہیں جو کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان ہیں وہ بلوچستان کے دورے پہ گئے انہوں نے کوئیٹا کا دورہ کیا اور بھی شہروں کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ج جو جتنی بھی امدادی کاروائیاں ہیں انہوں نے یقین دیہا نہیں کرائی ہے کہ ہم جلد سے جلد ان سلاب پہ کابو پا لیں گے کیونکہ ہم نے گدشتہ کافی سالوں سے سلاب کا جو ہے ڈٹ کے سامنا کیا ہے اس بار بھی ہم ڈٹ کے سامنا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے سکول جو ہے ابھی جو حتمی ڈیٹ ہے وہ پندرہ آگست ہے پندرہ آگست کے بعد جو ہے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے سلاب جو ہے کم ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے ح سکولے ہیں کب کھولنے ہیں کب نہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ڈٹ کے سکھ جتنے بھی ہمارے کولٹہ کے ویورز ہیں یا جیتنے بھی بلوچستان کی ویورز ہیں ان سب سے ایک ادارش ہے کہ آپ لوگوں نے گھرانا بلکل نہیں ہے اور آپ لوگوں نے گھروں میں رہنا ہے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے جاری جکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہمارے لیکچر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کیمپس.پکی کی اپلیکشن سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہم جو ہیں محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ تمام طلبہ کے لیے تو آپ لوگوں کی جیسی سکول کھلیں گے اس کے بعد آپ آپ اپنی سکول میں جو تعلیمی سرگرمی ہیں وہ بھی جاری رکھیں اور اس کے ساتھ گھر بیٹھ کے بھی آپ اپنا وقت صحیح نہ کریں ہمارے اس چینل سے استفادہ حاصل کریں کیمپس.پکی کی اپلیکشنز جو ہیں اس کے اوپر جو ہے لیکچرز موجود ہیں تو آپ اس سے جو ہے تیاری اچھی کر سکتے ہیں اور ہمیں اس مشکل وقت میں اپنے کوئٹا کے جتنے بھی دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں بلوچستان کے دوست ہیں بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے اوپر یہ جو وقت آیا ہے اللہ تعالی ان سب کو جو ہے اپنے حفظ و حمان میں رکھے کرتا ہوں یہ ویڈیو اور یہ اپ ڈیٹ تمام میرے دوستوں کے لیے مفید صاحبی تو یہ ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل ایک ان کو ضرور تبائیے گا تاکہ تمام در تعلیم سے مطالق اہم ترین اپ ڈیٹ اور جو خبریں ہیں بروقت آپ تک پہنچ سکیں ملاقات ہوگی آپ سب سے اگلی ویڈیو میں